محترم سامین علم حدیث کے پیروکار مذہبی مافیانے یہ روایات کے ذریعے جھوٹھی خرافاتی روایات کے ذریعے مشہور کیا ہوا ہے کہ حضور الکرم علیہ السلام لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے اور یہ بات کیوں کہتے ہیں ایسے تاکہ دنیا کو بتائیں کہ نبی پرائے کہے پر قرآن سمجھاتا تھا پرائے کہے پر قرآن پڑھاتا تھا معنی خود کو اس کو پڑنا لکھنا نہیں آتا تھا وہی بھی دوسرے لوگ لکھتے تھے نبی کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا یہ ایک پروپ گنڈا علم حدیث نے کرائی ہے اس میں قرآن پاک نبی علیہ السلام کے لکھنے پڑھنے کے معاملے کو کس طرح پیش کرتا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے سورت انقبوت کی ارتالیس نمبر آیت میں فرماتا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی تو نبوت ملنے سے پہلے نبوت ملنے سے پہلے تلاوت کرنا نہیں جانتا تھا تلاوت کرنا قرآن پڑھنا وحی کے علم کی سکھائی ہوئی بات پڑھنا نہیں جانتا تھا وَلَا تَخْتُهُ بِيَمِنِكَ نہ اس کو لکھنا جانتا تھا اپنے دائیں ہاتھ سے دیکھا قرآن کے الفاظ بہت گہرائی کے الفاظ ہیں اپنے دائیں ہاتھ سے تُو پہلے نبوت ملنے سے پہلے نہیں جانتا تھا لکھنا اِذَا لَرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ یہ ہم نے جان بوجھ کر کیا تھا کہ تجھے نبوت ملے باد میں تُو لکھنا جانے باد میں تُو پڑھنا جانے باد میں تُو دائیں ہاتھ سے لکھنے کی مشک کرے علم حاصل کرے پہلے کیوں نہیں اِذَا لَرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ جو باطل لوگ ہیں اگر تُو پڑھا لکھا نبوت ملنے سے پہلے ہوتا تو کہتے ہیں یہ کالوہ ساتر اللہ والی اور کہا بھی انہوں نے یہ پہلے لوگوں کی کہانی ہیں پڑھ پڑھ کے رات کو اگلے نبیوں کی کتابیں صبح کو آتا ہے کہتا ہے کہ مجھ پر وہی ہوئی ہے اس لئے ہم نے پہلے تجھے ان پڑھ رکھا پہلے ہم نے نبوت ملنے سے پہلے تجھے لکھنے پڑھنے سے لا علم رکھا بے علم رکھا دیکھو قرآن پاک کیا تو بات سمجھا رہا ہے نبوت ملنے سے پہلے تو نہیں جانتا تھا معنی نبوت ملنے کے بعد جانتا ہے اور یہ ہم نے جان بوجھ کر کے تجھے بے خبر رکھا پہلے اس لئے کہ جو باطل لوگ ہیں وہ لوگوں میں شک پیدا کرتے کہ یہ بھئی پڑھا لکھا آدمی تھا رات کو تو رہے تینجیل پڑھ کے زبور پڑھ کے آکے صبح کو کہتا ہے کہ میرے اوپر یہ نازل ہوئی ہے اس لئے ہم نے تجھے پہلے لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا تھا اب تو دائیں ہاتھ سے لکھ بھی سکتا ہے اب اس آیت کے اوپر وضاحت تو ہو گئی کہ نبی علیہ السلام لکھنا پڑھنا سکھے ہیں لیکن کب سکھے ہیں نبوت ملنے کے بعد اب ان کو جب نبی کی توہین کرنی پڑی حدیث بنانے والوں کو وہ کہ نبی پچیس سال کی عمر میں تھا اور خدیجہ چالیس سال کے عمر میں تھی اس کے تجارت کا منشی بن گیا تھا ایک گندی حدیث ہے واہیات حدیث ہے نبی کو ایک گئی گزری عمر والی عورت کے ساتھ شادی کرانے کے لئے وہ امیر تھی مالدار تھی پیسے والی تھی اس کے ساتھ شادی کی تاکہ نبوت ملنے کے بعد یہ مشہور کیا جائے کہ یہ بیوی کے پیسوں کی وجہ سے نبوت کو منوا سکتا ہے پیسے کے بغیر اس کی نبوت مانی نہیں جاتی تھی تو اس عورت کو یعنی امیر عورت کو عمر میں چالیس سال عورت سے اوپر بتایا ہے حدیثوں نے اور نبی کو پچیس سال کا بتایا ہے اور نبی کو اسے عورت کا منشی تو منشی گری میں لکھنے پڑھنے کی کیا ضرورت نہیں ہوتی منشی جو بنے گا اس کی تجارت جا کے کرے گا لین دین جا کے کرے گا تو وہ تو لکھنا پڑھنا جانتا ہوگا اب وہ جب لکھنا پڑھنا جانتا ہے ان کے کہے مطابق تو اس کی معنی یہ ہوئی کہ یہ نبی کے اوپر حدیثوں کے ذریعے جو جھوٹ لگاتے ہیں جھوٹھا الزام لگاتے ہیں تو جو من میں آئے بات کر دیتے ہیں من میں آیا کہ نبی کو انپڑھ ثابت کریں عمر بھر تاہیات وہ انپڑھ تھا تو پھر ایسی حدیثیں لیاتے ہیں کہ علی کو کہتے تھے کہ اکتبہ آدھا فلان کو کہتے کہ تو لکھ کر دے جب نبی کو انپڑھ کرنا ان کے دل میں ہوتا تھا تو ایسے کی حدیثیں لاتے تھے جب چاہتے ہیں کہ کسی عورت کے ساتھ امیر عورت کے ساتھ اس کو نچھی کریں تو اس وقت اس کا منیجر بنا دیتے ہیں تجارتی منشی بنا دیتے ہیں تو وہ تجارت کرنے والا بغیر لکھے پڑے تو خسارے میں جائے گا تو حدیثوں نے کبھی کیا کیا ہے کبھی کیا کیا ہے اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں ابھی جو میرے سامنے ایک مسئلہ ہے آپ کے خدمت میں پیش کرنے کا وہ یہ ہے کہ پھر بھی لوگوں نے نبی پر الزام لگایا کہ نبی جو ہے یہ جو بتاتا ہے کہ یہ اللہ نے وحی کیے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے لئے دشمنوں سے اللہ نے شاہد دی دلوائی کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گھر میں لکھ کر آتا ہے پھر سبو کو آکے بتاتا ہے کہ یہ وہی ہوا ہے اور سبو کو ساتھیوں سے کلاس لیتا ہے لکھانے پڑھانے کے کہ یہ رات مجھے وہی ملی تھی میں نے لکھئے اب تم سب کلم کاغذ اٹھاؤ اور لکھو اور انہوں نے ایسی بھی حدیثیں بنائے کہ نبی کے زمانے میں کاغذ بھی نہیں تھا جبکہ ان کی ضرورت پڑی تو پھر کاغذ بھی لگا دیئے ان کی حدیثوں میں نبی کے زمانے میں کاغذ کی باتیں بھی موجود ہیں وہ دور صحابہ کا تھا جو خلافت کا ان میں کاغذ کا کافی حدیثوں میں ذکر ہے تو جو بھی حدیث بنانے والوں کو من میں آتا ہے گھر لیتے ہیں تو مجھے ایک خاص علمی بات آپ کے خدمت میں ارز کرنی ہے اساتیر الاولین اکتتبہ قرآن کہتا ہے نبی اللہ سے وہ جو دشمن کہتے ہیں اولین کی باتیں لکھ لیتا ہے پھر فیتم لا علیہ بکرہ تمسیلہ صبح کو آکے شام کو آکے دوستوں سے وہ لکھانے کے کلاس لیتا ہے اجتتبہ کی معنی کہتے ہیں دوسروں سے لکھواتا تھا یہ سارے مترجمین نے بڑے بڑے ولیداد ہیں نام ان کے علمی لیال سے بہت بڑے ہیں جو آپ کو میں بتاؤں تو کہیں گے یہ کیا فدی کیا فدی کا شوروہ عزیز اللہ جیسا جاہل شاہ ولیلہ کو اسے کہتا ہے فلان کو اسے کہتا ہے فلان کو اسے کہتا ہے تو اکتتبہ کی معنی جو ہے دوسرے سے لکھوانے کی انہوں نے کی ہے اس کا رد میں قرآن سے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں یہ باب افتعال کا سیغہ ہے اکتتبہ یکتتبو اکتتابن باب افتعال کا ہے قطبہ یکتبو کتابن یہ سلاسی مجرد کا اکتتبہ یہ مزارے باب سلاسی مزید کے سیغے ہیں تو اکتتبہ سلاسی مزید کا سیغہ ہے اب اگر یہاں معنی اکتتبہ ہے دوسرے سے لکھوانا تو مجھے ایسے لوگ بتائیں سورت نور میں آیت کریمہ ہے انہ اللہزین جاؤ بلے افت عصبت منکم لا تسبو شر لکم بل ہوا خیر لکم لکم لمرئیم منہم متسب منالعسم جنہوں نے تعمت لگائی کسی عورت کے اوپر زنا کی پھر اللہ نے کہا ٹھیرو اسے تعمت لگانے میں تمہارا فائدہ ہے میں ان کی پکڑائی کرتا ہوں میں تعمت لینے والوں کی خبر لیتا ہوں ان کو سزا ملے گی خیر یہ تو بات مسئلہ وقت پر میں نے لکھا بتا بھی سکتے ہیں اب جو بات کرنی ہے سیغے کی تو آگے فرما ہے لیکلیم رئیم منہم مقتسب جو بھی الزام لگا لے والے ہیں ہر ایک کو سزا ملے گی اس چیز کی جو اکتسب جو اس نے کام کیا دندہ کیا قصب کیا غلط کاری کی تو اکتسبہ وہی سیغہ ہے جو اکتسبہ میں جو استعمال ہوئے ہیں باب افتیال کا یہاں بھی باب افتیال کا ہے ادھر بھی باب افتیال کا ہے تو ادھر مقتسبہ جو کمایا گناہ انہوں نے یعنی جو خود کمایا ایسے نہیں کہ اپنا گناہ دوسرے سے کرایا جیسے انہوں نے مشہور کیا کہ اکتسبہ کی معنی ہے کہ نبی نے دوسرے سے لکھوایا تو یہ باب افتیال میں یہ والی معنی کرتے ہیں جو کہ غلط ہے معنی صحیح ہے کہ نبی نے خود لکھا ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ اکتسبہ وہی اسی باب کا سیغہ ہے جو صورت نور میں اللہ نے لایا کہ لیکن لمری منہم مقتسبہ اکتسبہ جو جس نے کمایا گناہ اس گناہ کی سزا اس کو دی جائے گی تو اکتسبہ کے اندر سب نے معنی یہ کیا کہ جس نے خود گناہ کیا اکتسبہ ہم نے کئی مترجمین نے معنی کیا جس نے نبی نے دوسرے سے لکھوایا تو وہ وہاں پکڑ جائے یہ قرآن خود پکڑتا ہے غلط مترجمین کو قرآن خود پکڑ کے دیتا ہے تو صورت نور کے اکتسبہ لفظ کے ذریعے قرآن نے غلط مترجمین کو پکڑائی کی کہ اکتسبہ کی معنی نبی دوسرے سے لکھوا ہے یہ معنی غلط ہے نبی نے خود لکھا ہے وہی سو نبی نبوت ملنے کے بعد لکھنا جانتا تھا سو قرآن نے تو صفائی دے دی میں کئی بار کہا چکا ہوں کہ میں جو بھی معنی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کرتا ہوں کرتا رہا ہوں وہ قرآن سے ہی معنی لیتا ہوں اور میں اپنی معنی نہیں کرتا تو اکتسبہ کی معنی دوسرے سے لکھوانا نہیں ہے کیونکہ اکتسبہ وہی باب ہے وہی سیغہ ہے جب اس کی معنی خود کمایا تو یہاں بھی ہے خود لکھا اسی طرح نبی علیہ السلام کے لیے جو امی کا لفظ مشہور ہے امی کی معنی انپڑ ہے امی کی معنی انپڑ کیوں کر کس طرح ہے کہ امی معنی ماں والا ماں والا معنی ماں کو پیدا ہوا انپڑ ہے انجان ہے بچا ہے نہیں جانتا لیکن دو بار اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو امی کا ہے دونوں بار صورت عراف میں اور ایک بار صورت عراف کے ایک سو ستاون آیت میں دوسری بار صورت عراف کے ایک سو اٹھاون آیت میں الفاظ ملتے جلتے ہیں اللہزین یتبعون الرسول النبی الامی جو لوگ تابع داری کرتے ہیں رسول کی جو نبی امی ہے دوسری جگہ دوسری والی آیت میں اگلی آیت میں ہے فَآمِنُوا بِاللہِ وَرَسُولِهِ النَّبِي الْأُمِّي اللَّذِي يُؤْمِنُوا بِاللہِ دونوں جگہ نبی الامی کا لفظ آیا ہے تو اب یہاں دونوں نبی الامی سے مراد انپڑ نہیں ہے نبی بن گیا ہے پڑھا لکھا ہے امی کیوں کہا گیا ہے یہ نہیں ہے کہ جیسے ابھی نبوت ملی ہے چالیس سال کے بعد تو ماں کھے پیدا ہونے سے جیسے انپڑ تھا ابھی تک چالیس سال کے بعد بھی امی ہے یہ غلط ہے امی اس معنی میں اس لفظ کے استعمال میں یہ وجہ ہے کہ نبی کا گاؤں نبی کا شہر نبی کے بستی مکہ تھی جس کو ام القرآ کہا جاتا تھا جب مکہ ام القرآ شہر ہے مرکزی شہر ہے تو نبی وہاں پیدا ہوا وہاں نبوت کی دعویٰ کی اور اسے انقلاب لانے کا حکم ملا تو امی کی معنی ہوئی ام القرآ والا مکہ والا تو وہاں انپڑ معنی نہیں ہے تو یہ کوئی مشہور کرتے ہیں کہ نبی کو امی کہا گیا ہے معنی انپڑ ہے وہ آپ صورت ہمیں بات کر چکا آپ کے کہ نبی علیہ السلام کے لئے لوگوں نے قرآن نے اللہ نے خود کہا وَمَا كُنْتَ تَطْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْتُوا بِيَمِنَكَ میں نے تجھے لکھنا پڑھنا سکھایا ہے نبوت کے بعد تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ انپڑ آدمی ہے یا یہ اس لئے یہ باتیں کرتا ہے کہ پڑھا لکھا آدمی ہے رات کو توریت انجیل پڑھ کے دن کو کہتا ہے میں نبی ہوں تو پڑھا لکھا ہے یہ قرآن نے آپ کو نبی علیہ السلام کے لئے صورت انقبوت میں بتا دیا کہ نبوت ملنے کے بعد یہ پڑھا لکھا بھی ہے دائیں ہاتھ سے بھی لکھتا ہے پھر امی کی معنی اب انپڑ نہیں کی جائے گی جب نبی الامی آئے گا تو کہا جائے کہ نبی ام القرآن والا مرکزی شہر والا نبی کو یہ لکب اس لئے دیا گیا کہ اس مرکز کا کل فتح مکہ کے بعد یہ حکمران بننا ہے اس لئے امی کا لکب بھی اس کو دیا گیا تو اب جو شبہ حدیثوں نے ڈالا ہوا ہے کہ نبی انپڑ رہا ہے نبوت کا پورا عرصہ اس کو قرآن نے رد کر دیا آپ نے یہ قرآن کے دلائل سمجھے یہ آیات میں نے حوالے کے ساتھ آپ کو نوٹ کرائیں نکل کرائیں اس سے سمجھ جائیں کہ یہ حدیث بنانے والے جتنے بھی امام ہیں قرآن کے دشمن ہیں رسول کے دشمن ہیں دین اسلام کے دشمن ہیں